اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیاہر چینل آپ سب کے امید کرتا ہوں کہ اوکریہ سے ہوں گے آپ سبی کا ویلکم ہے میرے یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے سکسیسفل گریجویٹ پلیز اگر چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تو چلیں جی ویڈیو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دیکھیں جی کہ یہ جو آل پاکستان کالجز اینڈ اکیڈمی اسوسییشن ہے انہوں نے اعلان کی ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک جنوری دوہزہ اکیز سے جو ہے نا وہ تمام تلیمی ادارے جو ہے نا وہ ایسو پیس کے تحج ہے وہ کھولنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی تبکہ حکومت نے جو ہے وہ اعلان کیا ہوا تھا کہ گیارہ جنوری کو جنب وہ دیکھنگ ادارے جو ہے وہ کھولیں گے یہ آپ کے سامنے لکھا ہو نظر آ رہا ہے آپ خود بھی یہ ریڈ کر سکتی ہیں پوری سٹیٹمنٹ سے ٹھیک ہے لیکن جو مین مین پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے جی تو اور سترہ دسمبر کو لاہور ریلی کے بعد جا وہ سازہ پر مقدمہ یہ سترہ دسمبر کو جانا وہ کافی جا ہے وہ ٹیچرز کے متعلق جا وہ کافی کچھ جا وہ دنگا افساد کیا گیا ہے وہاں پہ ٹھیک ہے اور سازہ کے اوپر جا وہ ایف آئی آرز بھی درج ہے تو آگے جا وہ ایک اور بات کرتے ہیں جی پہ ملک میں جو تلیمی ادارے جو ہے نا وہ کرونا کی وجہ سے بند کیے گئے تھے ٹھیک ہے اس چیز کا الان ہوا تھا اور وہ الان یہ تھا جی چھبیس نومبر سے لے کے چوبیس دسمبر تک جا وہ ہوم لرننگ کا سلسلہ جاری رہے گا جا وہ چھبی نومبر سے لے کے تمام تلیمی دارے جا وہ آن لین کلاسز لیں گے اور پس چیز دسمبر سے لے کے دس جنوری تک جانا وہ موسم سرما کی چھوٹیاں ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد گیارہ جنوری کو نا وہ اگر حالات بہتر ہوتی ہیں تو تلیمی ادارے کھولے جائیں گے یہ ہے جی جو حکومت نے فیصلہ کیا تھا لیکن اب یہ جو پرائیوٹ اسکولز اور اسوسییشن ہیں انہوں نے پہلے تو الان کیا تھا گیارہ جنوری لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں جی یکم جنوری کو جا وہ ہم سکول کالجز کھول رہے ہیں دیکھیں اب دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے لیکن یہ ابھی دکھ حکومت کی طرف سے افیشل نہیں ہے یہ پرائیوٹ جو اسوسییشن والے ہیں نا کالجز اور کیڑوئنگل صرف انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ سکول کالجز جب وہ یکم جنوری سے سارٹھ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یا ان کی چلے گی یا گورنمنٹ کی چلے گی اب دیکھ لیتے ہیں کہ کس کی چلتی ہے ٹھیک ہے تو چلے یہ تھی ایک چھوٹی سی نیوز جو آپ کے ساتھ شیئر کیا تینکیو سو مچ اللہ حافظ